عدیل بڑائش بھی ہمارے ساتھ پوجود ہیں عدیل عمران خان صاحب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ عدالت سے اب دور ہوتے جا رہے ہیں تو کیا عدالت کی جانے سے اجازت دے دی گئی ہے عمران خان کو یہاں سے جانے کی جی یہ تازہ ترین اطلاعات عدالت سے یہ آئی ہیں کہ عمران خان صاحب کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی عمران خان کو پیش ہونا ہے عمران خان کو آزری سے استثناء نہیں دیا گیا عمران خان کو جو یہ پرسپشن شاید ایسا بن گیا ہے ایک ایسا منظر سامنے بن گیا کہ عمران خان باہر گاڑی میں حادری لگا کر ہی چلے جائیں گے ایسی صورتحال نہیں ہے بلکہ عمران خان کو قانونی طور پر عدالت میں پیش ہونا ہے اور اب اس بات کا امکان ہے کہ اگر وہ پیش نہیں ہوتے کیونکہ وہ تو عدالت سے دور ہوتے چلے گئے اور اس وقت ان کا جو کافلہ ہے وہ اپسرین اگر ہائی وے پر موجود ہے اور جو پولیس اور انتظامیاں ان کی جانب سے یہ کوشش کی گئی کہ وہ ہرڈلز دور کرنے کے بعد ان کو اندر آنے کی ان کا جو سموث ان کی جو اپیرنس ہے وہ اس کو یقینی بنایا جا سکے تو وہ ان کے کارکنوں کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہو سکا لیکن آج ایک بائنڈنگ تھی ایک ریکوائرمنٹ تھی اج پرد جرمائیت ہونے کے حوالے سے آج یہ ایک یہ ریکوائرمنٹ اس لیے بھی تھی اور اس کی اہمیت اور اس کی حساسیت اس لیے بھی تھی کہ جو ان کے وارنٹس جاری ہوئے تھے جسے بعد میں موطل بھی اس شرط پہ کیا گیا کہ وہ امران خان ہر صورت پیش ہوں گے تو آج کی جو پیشی ہے اسے استثناء نہیں ملا اور عدالت نے کوئی ایسا استثناء نہیں دیا کہ امران خان عدالت میں آئے بغیر ہی چلے جائیں وہ حاضری کی جو ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں یہ ضرور کوشش ہوئی کہ ان کی حاضری ہو تاکہ پرسیڈنگ آگے چلے لیکن جو باہر ماحول بن چکا ہے اس میں یہ اب ممکن نظر نہیں آرہا تاکہ امران خان فوری طور پر یا حاضری کے لیے آویلیبل ہوں یا عدالت کے اندر جا سکے عدالت بھی اس وقت جو جج صاحب ہیں وہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر موجود ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ امران خان جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوں اور یہ معاملہ آگے چلے لائل نہیں دے سکتے جو صورتحال باہر بنی ہوئی ہے تو اس میں صورتحال بڑی ہی عجیب و غریب ہو چکی ہے کہ امران خان جو یعنی ان کی جانب سے اس لیے بھی حاضری کو یقینی بنایا جانا ضروری تھا کہ ان کے وارنس بحال ہو سکتے ہیں ان کو اس لیے بھی ضروری یہ بنایا جانا ضروری تھا کہ یہ ان کے اندر پر اس کو انشور کرنے کی ضرورت تھی پولیس نے اپنی صورتحال وقتا فوقتاً وضع کی پولیس نے ٹویٹس کیے جو اپیشل ہینڈل احسان آباد پولیس کا جو آئی جی ہیں انہوں نے مختلف ٹی وی چینلز پہ آکے یہ بات واضح کی کہ پولیس کی جانب سے تمام جو انتظامات تھے مکمل کیے گئے ان کی جو سموتھ ان کا جو پیش ہونا اپیرنس تھی اس کو یقینی بتانے کے حوالے سے لیکن ان کے جو کارکون ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں اور ان کے کارکون جو ہیں وہ بقاعدہ یہ کہا گیا کہ حملہ اور ہوئے انہوں نے پتھراؤ کیا اور اس کے بعد ایسی کیفیت بن گئی کہ امران خان جو ان کی گاڑی جوڈیشل کمپلیکس کے گیٹ تک ضرور پہنچی اس کے جوڈیشل کمپلیکس کے گیٹ کو ٹچ کرتے کرنے کے بعد جو صورتحال بنی وہاں جو کارکونوں نے پھر دھاوہ بولنے کی کوشش کی اندر آنے کی کوشش کی تصاد ان کی کیفیت پیدا کی اور اس کے بعد وہ وہاں سے گاڑی لے گئے تو ابھی اس کو بھی دیکھا جانا ہوگا کہ کیا یہ کوئی حکمت عملی تھی کیا یہ کوئی سٹریٹیجی تھی کہ ایسا محل بنا دیا جائے کیونکہ ان کی جانب سے تو گاڑی کو وہاں سے دور کر دیا گیا وہ وہاں سے دور چلے گئے وہ سری نگر ہائی وے پہ ان کی گاڑی اس وقت موجود ہے تو ابھی تک نہ تو حاضری لگی ہے نہ حاضری سے کوئی استثناء دیا گیا ہے اور یہ وہ ریکوائرمنٹ ہے جو امران خان کی جانب سے پوری کی جانی ضروری تھی لیکن یہ بھی سوال کیا گیا کیا ویڈیو لنک کے ذریعے آپ نے حاضری کی استعداء کی ہے یہ بھی ابھی سماعت کے دوران یہ سوال کیا گیا ہے اور ساتھ یہ بھی ایڈ کیجئے گا اگر آج حاضری نہیں لگوائی جاتی کیونکہ انڈر ٹیکنگ دی جا چکی ہے پھر یہ معاملہ کتنا سنگین ہو جائے گا کتنا سیرس ہو جائے گا یہ معاملہ سنگین ہو چکا ہے اور پروخ حبیب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان لاہور کے لیے روانہ ہو چکے ہیں عمران خان جنہوں نے اس عدالتی کاروائی میں نہ حاضری لگائی ہے نہ وہ اپیر ہوئے ہیں نہ انہیں کوئی استثناء دیا گیا ہے پاکستان ٹیریکن صاحب کے جو رانوما ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان اب لاہور روانہ ہو رہے ہیں برحال ان کی گاڑی جو کہ پہلے ہی جو عدالتی جو کمپلیکس ہے اس سے کافی دور ہو چکی تھی اور یہ ایک ایسا جو انڈیکیشن تھا کہ شاید ان کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کو ایوائیڈ کیا جائے اور یہ لیکن منظر نامہ یہ بنا کہ جی پولیس ہے تصادم ہے اندر گاڑی نہیں آ سکتی تو وہ حاضری آج نہیں ہو سکی حاضری سے استثناء نہیں تھا ایک بڑی بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے آج اگر آرڈر شیٹ جو جج صاحب جاری کریں گے اس میں وہ کیا فیصلہ دیں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک عدالت کی بھی قانونی بائنڈنگ ہے ان کے لیے بھی ایک حد تک وہ اس میں کسی کو ریلیف دیا جا سکتا ہے کسی بھی جج صاحب کی جانب سے اور اب تک یہ کنڈیشن پیدا ہی اس لیے ہوئی کہ جو وارنٹس جو جاری کیے گئے تھے اور نون بیلیبل وارنٹس جاری کیے گئے تھے کیونکہ عدالت ایک خاص حد سے زیادہ اس معاملے کو آگے پرولانگ نہیں کر سکتی تھی کئی پیشیاں ہو چکی تھیں تو آج یہ جو سٹریٹیجی بنائی گئی تھی تحریک انصاف کی جانب سے بظاہر یہ ان کے لیے کامیاب ہو گئی کہ اس معاملے کو آج کسی طریقے سے ٹالنا ہے وہ معاملہ ٹالنے کی کوشش کی گئی عمران خان حاضری لگائے بغیر ہی روانہ ہو گئے ہیں اور عمران خان جنہیں کوئی استثناء نہیں ہے جنہوں نے آج عدالت میں ہر صورت پیش ہونا تھا دروائز ان کے جو وارٹ ہیں وہ بحال ہو سکتے تھے اور اب وہ سیج آ چکی کہ جب جج صاحب جا چکے اپنے چیمبر میں لیکن وہ عدالتی کمپلیکس میں موجود ہیں تو عدیل ایسا کیا کیوں گر گیا اس حوالے سے کچھ موقع سامنے آ سکا ہے کچھ پتا چل سکا ہے کہ اتنا قریب پہنچ کر حاضری نہیں لگوائے گی جبکہ یہ سہولت بھی مل گئی تھی کہ گاڑی کے اندر ہی حاضری لگ جائے تو کچھ وجہ بھی ہوگی اس کے پیچھے دیکھیں یہ وجہ وہی ہے جو اب سے کچھ دیر پہلے ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ امران حان کی لیگل ٹیم نے یہ تیہ کیا تھا امران حان کو یہ بتایا گیا تھا امران حان کو یہ کہا گیا تھا کہ آج آپ پیش اگر ہوں گے تو آپ پر ہم فرد جرم نہیں لگنے دیں گے اور یہ اچھے قابل مجھے ہوئے فوجداری وقیل کے جانب سے اپنے کلائنٹ کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جاری تھی ان کی لیگل ٹیم کی جانب سے کہ آج یہ فرد جرم کی سیج نہیں آئے گی اگرچہ اس کے لیے اور تیاریاں ہو چکی لیکن آج جو عدالت کے باہر منظرنامہ یہ بنا اور اس کے بعد جج صاحب نے اس کیس کو چلانے کی بہت کوشش کی دو سے تین مرتبہ عدالت برخواست ہوئی اس میں یہاں تک سہولت دی گئی کہ حاضری کسی طریقے سے لگ جائے پھر معاملہ آگے لے کے چلے لیکن امران حان کو حاضری سے استثنان نہیں دیا گیا کہیں جج صاحب لیے نہیں کہا کہ امران حان مہیں سے چلے جائیں لیکن اس میں حاضری کی ایک جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری کرنی تھی اور اس میں جو ایک قانونی تقاضہ ہے وہ پورا کرنا تھا وہ بھی نہیں ہو زکا گاڑی میں بھی حاضری نہیں لگتا گی اور امران حان یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ لاور کے لیے روانہ ہو چکے ہیں ایک سیچویشن بن چکی ہے ایک عدالت کا ایک انتظامیہ کا ایک سسٹم کا یہ ایک امتحان ہے کہ کس طرح سے اس معاملے کو قانونی طور پر آگے لے کر چلنا ہے اور سری نگر ہائیوے پر جو ہے وہ ابنان خان کی گاڑی موجود ہے تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو کتنا فاصلہ ہے جیڈیشل کمپلیکس سے سری نگر ہائیوے کا اور کیا کچھ ابھی بھی ایسے امکانات باقی ہیں کہ شاید جو وکلا ہیں وہ کنونس کر لیں کہ اب آ کر آپ درستخد کر جائیں بس لیکن جو ان کی حکمت عملی تھی اس کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایچیو انہوں نے وقتی طور پر کر لیا جو وہ کرنا چاہتے تھے لیکن سری نگر ہائیوے جو آپ کا سوال ہے کسی دور ہے سری نگر ہائیوے اور جیڈیشل کمپلیکس کے بیش میں کچھ گرین ایریا اور دو رویا جو روڈ آتی ہیں اور اس میں جو سرویس روڈ ہیں وہ بالکل جیڈیشل کمپلیکس کے آگے سے گزرتی ہیں اور ان کو بند کر دیا جاتا ہے جب اس طرح کا ہائی پروفائل کیس ہوتا ہے اور اس میں یہاں سے سری نگر ہائیوے کو پہ واپس جانے کے لیے ایک طویل ایک آگے یوڈن ہے وہ لے کر سری نگر ہائیوے پہ جانا ہوتا ہے تو اس وقت وہ ہاتھی دوری پر جا چکی ہے ان کی گاڑی اور اس وقت تو بلکہ عدالتی عملہ بھی اگر کوئی کوشش کر رہا ہو تو یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ وہ عمران فان تک ایکسس حاصل کر سکیں لیکن شاید آج حاضری بھی اس لیے نہیں لگائی گئی کیونکہ اگر حاضری لگ جاتی وہ عدالتی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی تو اس کے بعد کوئی ظاہر ہے جیچ ساتھ کے پاس یہ ایک پیار تو ہے اگر وہ انڈائٹمنٹ کا فیصلہ کر لیں اگر وہ سردے جرمائز کرنے کا فیصلہ کر لیں تو شاید اس خدشے کے پیش نظر کہ حاضری کی صورتحال بھی نہ بنے وہ گاڑی دور سے دور تک ہی ہوتی چلی گئی اور اس کے بعد ظاہر ہے تصادم کی قیتیت تھی اس میں وہاں پر کھڑا رہنا شاید ممکن بھی نہیں تھا آنسو گیس کی شیلنگ تھی وہاں پر کھڑاو ہو رہا تھا تو ایسے میں عمران خان صاحب کی جو گاڑی ہے اب وہ سری نگر ہائیوے پر اس وقت وہاں سے موو کر رہی ہے اس وقت لوگوں کی بڑی تعداد ان کے ساتھ موجود ہے تو عمران خان نے حاضری کی جو ریکوائرمنٹ ہے جو پیشی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تو دور کی بات یعنی لگر ٹیم کو شاید یہ خدشہ تھا کہ وہ اگر اٹینڈنس بھی لگا لیں گے اگر وہ اٹینڈنس بھی لگا لیں گے کاروائی بھی پوری ہو جائے گی تو اس صورت میں بھی شاید فرد جرم آئد ہو جائے تو شاید اس کو اوائیڈ کیا گیا اور اس میں تو اوائیڈ کرنے کے بعد اب چونکہ انڈر ٹیکنگ تھی عدیل اگر تو وہ اس کو اوائیڈ کیا گیا ہے دستخط ہو جاتے فرد جرم شاید آئد ہو جاتی تو اب یقینی طور پر کیا ہوتا دکھائی دے رہا ہے اس کی نظیر ہم دیکھیں اگر کبھی ایسا ماضی میں ہوا تو اس پر پھر کیا سا ریاکشن آیا تو اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے انڈر ٹیکنگ کے باوجود پیش نہ ہونا یہ انڈر ٹیکنگ کے باوجود پیش نہ ہونا اس میں کسی بھی شخص کا صادق اور امین ہونے کے یہ معاملات ضرور ہوتے ہیں لیکن اس میں ماضی میں ایک انڈر ٹیکنگ لاہور ہائی گورڈ میں بھی دی جا چکی ہے اس میں بھی وہ انڈر ٹیکنگ جو اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں ان کی جانب سے دی گئی تھی تو انڈر ٹیکنگ اس طرح عدالتوں میں دی جاتی ہیں اگر اس کے ان کے کانسی کوئنسز بھی دیکھے جائیں تو ان کے بڑے قانونی نتائج ہوتے ہیں لیکن اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں یہ اس پر سیاست زیادہ چونکہ غلوہ پا لیتی ہے اور عدالتوں کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں ان میں ان کے کانسی کوئنسز ان کا زیادہ سے زیادہ ان کیسز کا آؤٹکم جو ہے وہ کیا ہوگا تو ایسی صورت میں پھر اس طرح کے معاملات میں کچھ ریلیکسیشن رکھی جاتی ہے